بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دستک ٹی وی کے ساتھ میں ہوں مہم زہرہ ناظرین میں اس وقت کراچی کے کیسے علاقے میں موجود ہوں جہاں پہ کراچی کے ہنگامر خیز ٹریفک اور شہر کے شور کا کوئی اثر نہیں پڑتا ہے شہر کے بیچ میں اچانک ایک خاموشی ایک علاقہ جس کو پارسی کلونی کے نام سے جانا جاتا ہے پارسی کلونی میں بہت ہی زیادہ سکون پایا جاتا ہے یہاں پہ جتنے بھی گھر موجود ہیں ان کے دیوارے چھوٹی ہوتی ہیں ان کے کھڑکیاں دروازے بہت خصورت ہوتے ہیں پارسی کلونی میں پورے ہی روڈ پر سایہ فرہام کرنے والے گھرنے درخت بھی موجود ہیں یہاں پہ چاروں طرف ہریالی موجود ہے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ گھر اب خالی کیوں ہے ان میں رہنے والے لوگ آخر کہاں گئے اور اس بات کی گواہی یہاں پہ پارسی لوگوں نے بھی دی ہے کہ پہلے یہاں پہ جب پاکستان ازاد ہوا تھا تو کچھ 927 کے قریب پارسی لوگ یہاں پر حضرت کر کر آئے تھے لیکن اب ان میں سے کچھ دو تین فیملیز ہی ہیں جو یہاں پر رہ گئی ہیں اور وہ بھی صرف اپنے کام سے کام رکھتی ہیں کوئی آپس میں ملتا نہیں نہیں کسی اور سے ملتا ہے نہیں وہ لوگ آپس میں ملتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے کے یہ جو اس وقت گھر موجود ہے یہ کس قدر خوبصورت مکان اس وقت بنا ہوا ہے اور ان کے گھروں کی ایک خاص بات یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کے گھروں کے باہر ان کے نام کی تختی لگی ہوئی ہوتی ہے میرا کیمرے میں آپ کو جو ہے وہ زوم کر کے دکھائے گا ان کے ہر گھر کے باہر ان کے نام کی تختی لگی ہوئی ہوتی ہے اس پارسی کلونی میں تقریباً جو ہے نا وہ 20 سے 25 گھر موجود ہیں جو کہ دو گلیوں پر مشتمل ہیں لیکن ان میں سے زیادہ تر گھر جو ہے وہ خالی پائے جاتے ہیں اس پارسی کلونی میں ایک بیکری بھی ہے جو سلیس کے نام سے جانی جاتی ہے آگے چل کے آپ کو وہ بھی دکھائیں گے اور پیچھے جو ہے وہ پارک موجود ہے جو کہ میں آپ کو دکھاؤں مزید آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پیچھے جو ہے یہ پارک موجود ہے اور اس پارک میں کسی کو بھی جانے کی جازت نہیں ہے یہاں پہ صرف پارسی لوگ جو ہیں وہ آ سکتے ہیں یہ پارک بہت بڑا ہے اور یہاں پہ ہمیں شوٹ کرنے کی پرمیشن نہیں دیکھے کیونکہ یہاں پہ جانے کے لیے صرف ان کا یہ مطالبہ ہے کہ پارسی ہونا چاہیے اور یہاں پہ یہ پارک سپیچلی بنایا ہی پارسیوں کو لیے گیا تھا اور جتنی بھی پارسی کمیلیٹی یہاں پر رہتی تھی انہوں نے ہی یہ پارک بنایا تھا آپ کو مزید دکھاؤں کہ یہ وہ گھر ہیں جو کہ پرہانے طرز عمل کے مطابق بنے ہوئے ہیں پارسی کے گھروں کے لیے ایک بات بہت زیادہ مشہور ہے کہا جاتا ہے کہ جب بھی کسی پارسی کا گھر ٹوٹتا ہے یا سیل ہوتا ہے تو وہاں پہ فوراں ہی لوگ اس کے فرنیچر کا اس کے گریل کا دروازوں کا اور کھڑکیوں کا سودا کرنے کے لیے آ جاتے ہیں اور یہ چیزیں کوئی نہیں چھوٹتا ہے کیونکہ ان کی جو گریلز بغیرہ لگی ہوئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ خوبصورت ہیں تو ان کا سودا فوراں ہو جاتا ہے ان کا گھر سیل ہوتی ہی آپ کو مزید دکھائیں آپ گھروں کی حالات دیکھ سکتے ہیں کہ گھروں کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ کوئی نہیں رہتا ہے جتنے بھی پارسی تھے وہ سارے بیرونے ملک جا چکے ہیں یہاں سے چھوڑ کے اس کی وجہ یہ بھی کہی جاتی ہے کہ پارسیوں کو جو ہے نا وہ امن والا محول پسند ہوتا ہے لیکن کراچی کے جس طرح کے حالات رہے ہیں گزشتہ سالوں میں اس کی وجہ سے پارسیوں نے پاکستان کو چھوڑ دیا کراچی کو چھوڑ دیا اور سب ہی پارسی تقریباً بیرونے ملک جا کر شفٹ ہو گئے اور کہا جاتے کہ یہ گھر اب خالی ہیں لوگوں نے عجی و جو طرح کی کہانیاں بھی بنا لی ہیں اس کے متعلق کہ یہ گھر خالی ہیں یہاں پر جنات کا بصیرہ یہاں پر اثرات ہیں لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ گھر خالی ہیں اور کراچی میں بہت ساری بیلڈنگ جو ہیں وہ اب تقریباً آپ اس علاقے میں جتنے بھی اسپاس دیکھیں گے عمارتیں وہ بہت بلند و بالا عمارتیں ہیں اور وہ ایسا ایسا پارسی کلونوں کے طرف بھی بڑھ رہی ہیں اور جتنے بھی قبضہ گروپس ہیں مافیاز ہیں ان کی نظر جو ہے وہ اب پارسی ہاؤسز پر ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کو توڑ کر یہاں پر جس طرح کے بیلڈنگز موجود ہیں کراچی میں اسی طرح کے بیلڈنگز بنائی جائیں کچھ نہیں کہا سکتے کہ یہ جو گھر ہیں یہ کب تک ہیں کیونکہ پارسی کلونی جو ہے میں پرانے طرزے عمل کی یاد دلاتا ہے پرانی عمارتوں کی یاد دلاتا ہے لیکن ان کا کوئی پتہ نہیں کہ کتنے عرشت تک یہاں موجود ہیں ابھی حالی میں پچھلے دنوں ایک گھر کا واقعہ بھی سننے میں آیا تھا کہ کسی قبضہ گروپ نے 41 نمبر مکان پر جو ہے قبضہ کر لیا تھا اس کے لیگل معاملات بھی جو ہے وہ کورٹ میں کافی چلے کہ ابھی تک اس گھر کا فیصلہ نہیں ہو پایا 1981 کی مردم شماری کا دوران پارسیوں کی فقط کل تعداد 937 تھی جو کہ اب بہت کم رہ گئی ہے اب یہاں پہ تقریباً صرف دو سے تین فیملیز ہیں پارسیوں کی جو یہاں پر اس وقت رہائش پذیر ہیں باقی سارے ہی پارسی یہ گھر چھوڑ کر کچھ پارسی بیچ کر اور کچھ پارسی یہ گھر چھوڑ کر یہاں سے جا چکے ہیں اور وجہ صرف یہ ہی بتائی جاتی ہے کہ پارسی لوگ امن پسند کرتے ہیں اور کراچی میں حالات کے مطابق جس طرح کہ حالات کراچی کے ہو گئے تھے اس کی وجہ سے انہیں کراچی کو چھوڑ کر جانا پڑا ناظرین یہ وہ بیکری ہے جو پارسیوں نے بنائی تھی جب پارسی community یہاں پر رہنا شروح ہوئی تھی جب بھی ان لوگوں نے یہ بیکری یہاں پر چلانا شروح کی تھی ابھی بھی ایک پارسی فیمیلی ہے جو اس بیکری کو چلا رہی ہے اور بہت کم لوگوں کو اس بیکری کے بارے میں پتہ ہے لیکن جو لوگ اس بیکری کے بارے میں جانتے ہیں وہ ابھی بھی دور دور سے یہاں سے کیکس خریدنے کے لئے آتے ہیں کہا یہ جاتا ہے کہ یہاں کے جو کیکس وگرہ ہیں وہ ابھی تک ویسے ہی ہیں جیسے سٹارٹنگ میں بیکری بننے کے بعد دھوا کرتے تھے اور یہاں کے کےکس جو ہیں وہ لوگ بہت پسند کرتے ہیں ان کے ریگولر کسٹرمرز بننے ہوئے ہیں جو یہاں سے کےک لے کر جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نورمل ایک گھر بنا ہوا ہے اور نیچے ایک وینڈو ہے جہاں سے بیکری کا سارے معاملات ہوتے ہیں وہی سے پرچیزنگ ہوتی ہے یہاں پر لوگوں کے بیٹھنے کے لیے بھی انتظامات موجود ہیں لیکن اب بات یہ ہے کہ یہاں پر کوئی بھی نہیں آتا گینے چنے لوگ ہیں جو یہاں پر آتے ہیں کیکس لینے کے لیے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے کافی مجورٹی کو پاکستان میں کراچی میں اس بیکری کا علم ہی نہیں ہے کوئی جانتا ہی نہیں ہے کہ یہاں پر ایک بیکری موجود ہے جو کہ پارسیوں کی ہے اور یہاں کے کیکس اتنے اچھے ہوتے ہیں یہاں کے کیکس کی لوگ بہت تعریف کرتے ہیں جو یہاں سے لے کر جاتے ہیں ناظرین یہ وہ بیکری ہے پارسی کمیونٹی یہاں پر آباد ہوئی تھی یہاں پر رہائش وزیر ہوئی تھی اس کے بعد یہ بیکری جو ہے پارسی انہیں چلانا شروع کری تھی یہ ایک اس کا وینڈو سیٹ اپ ہے جہاں سے وہ ڈیلنگ وغیرہ کی جاتی ہے اور اندر پوری بیکری بنائی ہوئی ہے اوپر گھر ہے اور یہاں پر سٹنگ اریجمنٹ بہت اچھا کیا ہوا ہے یہاں پر بیٹھنے کے لیے کافی اچھا اریجمنٹ کیا ہوا ہے لیکن افسوس کی بات ہی ہے کہ یہاں پر اب کوئی نہیں آتا بہت گینے چلے لوگ ہیں بہت گینے چلے شہری ہیں جو اس جگہ کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہاں پر ایک بیکری ہے جہاں پر بہت ہی اچھے کیکس بنائے جاتے ہیں اس بیکری کو سلیس بیکری کی نام سے جانا جاتا ہے اور یہ بہت پرانی قدیم بیکری ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس کے جو کیکس ہیں وہ آج بھی ویسے ہی ہیں جیسے پہلے ہوا کرتے تھے ٹیسٹ میں کوئی فرق نہیں آیا یہاں پہ جب پارسی کمیونٹی آباد تھی جب تو اس بیکری میں ہلچل لگی رہتی تھی چہل پہل لگی رہتی تھی لیکن اب چونکہ پارسی فیملیز یہاں سے جا چکی ہیں بیرونے مول تو اب اس بیکری کا حال بھی کچھ اس علاقے جیسے ہی ہے جس طرح یہ علاقہ سنسان رہتا ہے یہ بیکری بھی اب اسی طرح سنسان رہتی ہے بہت کم لوگ ہیں جو اس بیکری میں آ کر یہاں سے کیک خرید کر لے کے جاتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا پرسکون محولے لیکن افسوس کے بات تو یہ ہے کہ اس بیکری کے بارے میں اور اس علاقے کے بارے میں ہمارے پاکستانیوں کو ہمارے شہریوں کو بہت کم پتہ ہے